اسلام علیکم ویئرز آج کی ویڈیو سلطان مراد پنجم کی ہسٹری پر بنائی گئی ہے مراد پنجم 21 ستمبر 1840 کو چراغن محل میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام سلطان عبد المجید اور والدہ کا نام صفقفزہ قادن تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم محل سے ہی حاصل کی انہوں نے مختلف اس حادثہ سے ترکی، عربی اور فرانسیسی سیکھی عثمانی تاریخ اور سائنس کا بھی انہوں نے مطالعہ کیا انہوں نے دو اٹالوی اس حادثہ سے پیانو اور مغربی موسیقی سیکھی 1861 میں ان کے والد کے انتقال کے بعد ان کے چچا عبدالعزیز تخت نشین ہو گئے تو انہیں ولی اہد قرار دیا گیا وہ اپنا زیادہ تر وقت فارم ہاؤس میں گزارتے تھے جس سلطان عبدالعزیز نے ان کے لئے مختص کیا تھا انہوں نے بطور وارث 1863 میں سلطان عبدالعزیز کے ساتھ مصر اور 1863 میں یورپ کے دوروں میں حصہ لیا یورپی حکمرانوں کی طرف سے ان کی تعریف کی گئی نپولین تھری اور ملکہ وکٹوریا نے سلطان عبدالعزیز کی نسبت مراد میں زیادہ دلچسپی ظاہر کی اس کے علاوہ ولی اہد کے لئے خصوصی دعوتوں اور گھومنے پھرنے کا بھی احتمام کیا گیا تھا انہوں نے فرانس سے کتابیں اور رسالے مگوائے اور پرے وہ فرانسیسی سکافت سے متاثر ہوئے وہ لبلر تھے وہ اکثر حضرات سے رابطے میں رہتے تھے جو آئینی جمہوریت اور ازادی کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کرتے تھے انہوں نے مخالف کرپ کے رہنماں مدحد پاشا سے بھی بات چیت کی جو سلطان عبدالعزیز کی حکمرانی سے غیر مطمئن تھا انہوں نے اپنے ذاتی ڈاکٹر اور زیا پاشا کے ذریعے ان سے رابطہ کیا تھا مراد عثمانی خاندان کا پہلا رکن تھا جو ترکی کے گرینڈ لوج آف فری اینڈ ایکسپیکٹیڈ منشنز کا رکن بنا ان سالوں کے دوران سلطنتی عثمانیہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اٹھارہ سو پچھتر میں بلکان کا بہران اٹھارہ سو اٹھتر میں بلغاریا کی بغاوت اور تھیسہ لونیکی کے واقعے سے شروع ہوا جس کے نتیجے میں دو کانسلوں کے قتل چھے مئی اٹھارہ سو چھتر نے غیر ملکی ترقی کو ایک خطرناک مور پر پہنچا دیا ایک ایسے وقت میں جب بری طاقتیں سلطنت عثمانیہ میں مداخلت کی تیاری کر رہی تھی مخالف گروپ نے سلطان عبدالعزیز کو ختم کرنے اور ان کی جگہ مراد کو تخت پر بٹھانے کی تیاری کی مدھت پاشا کی حویلی میں ہونے والی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ طلبہ اٹھ کرے ہوں گے کہ اگر سلطان عبدالعزیز تخت پر رہے تو یہ ملک اور ان کے لیے خطرناک ہوگا مراد نے منی چینجر سے حاصل کی گئی رقم مدھت پاشا کو طالب علموں میں تقسیم کرنے کے لیے دی دس مئی اٹھارہ سو چھتر کو طالب علم یا سافٹوس بغاوت کے نام سے مظاہرے کیے گئے یہ گروہ جو سلطان عبدالعزیز کی دشمنی میں اتحادی تھا ارکان اربا کہلاتا تھا اگرچہ ہول کا کام اکتیس مئی کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا لیکن کچھ پیشرفت کی وجہ سے اسے انتیس یا تیس مئی کی رات کیا گیا دولما باہی محل جو زمین اور سمندر سے گھیرا ہوا تھا اس کے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کر دئیے گئے اور ٹیلی فون لائنیں کاٹ دی گئی تھی مجیز اکلوں کے وزیر سلیمان پاشا وہ تھے جنہوں نے طالب علموں کو مسلح کر کے تیس کیسلا میں تیار کردہ بیس بٹالین کے ساتھ سمین سے دولما باہی محل کو گھیل لیا وہ محل میں کراؤن آفیس جانا چاہتے تھے اور مراد کو بھی لے جانا چاہتے تھے مراد جو آپریشن کی پیش قدمی سے بے خبر تھے سلیمان پاشا نے انہیں زبردستی راضی کیا انہیں ایک کشتی پر بٹھایا گیا جو شدید توفان اور موصلہ دھار بارش میں گھاٹ پر انتظار کر رہی تھی جس کے بعد حسین انوی پاشا نے مراد کو کرائے کی کار میں بٹھایا اور سراسکر گیٹ پر لائے جہاں وزیر اعظم شیخ الاسلام اور کچھ دوسرے ریاستی عہدے دار مراد کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے ان کی بیعت کی اس کے بعد سابق سلطان عبدالعزیز کی حالت پر فتوہ پرہ گیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ عبدالعزیز پاغل ہے اور ریاستی معاملات کو نہیں سمجھتے اگرچہ سلکالی علامیہ میں کہا گیا کہ عبدالعزیز کی صورتحال عام لوگوں کے اتحاد کے ساتھ تھی دراصل یہ سب کچھ چند لوگوں کی طرف سے منظم بغاوت کے ساتھ کیا گیا تھا بعد میں یہ سمجھا گیا کہ عبدالعزیز کی موت کی خبر سے بہت سے سیاستدانوں اور فوجیوں کو دھوکہ دیا گیا ہے جب سابق سلطان کو توپ کاپی محل میں منتقل کیا گیا تو مراد پنجم کو ڈولما باہی محل میں لے جایا گیا جس کا اعلان توپ کی گولیوں کے ساتھ کیا گیا اور دوسری بیعت کی تقریب محل میں جمع ریاستی اہتے داروں کے لیے منقل ہوئی اور تقریب انجام دی گئی سابق سلطان اور ان کے رشتے داروں کا سامان ڈولما باہی محل میں لوٹ لیا گیا مراد پنجم نے زیا پاشا کو جس نے اس کے تخت پر فائز ہونے میں اہم کردار دا کیا تھا اپنا چیف کررک مقررک کیا اس نے وزیراعظم کو پیغام بھیجا اور نامک کمال اور اس کے دوستوں کو واپس پلانے کا مطالبہ کیا جنہیں عبدالعزیز نے جلاوطن کیا تھا لیکن یہ درخواست پوری نہیں ہوئی تھوڑے ہی عرصے میں مراد کو تخت نشین کرنے والے الکان عربہ میں اختلاف پیدا ہو گیا مدہت پاشا وہ واحد شخص تھے جنہوں نے مخلصانہ طور پر لیبرل جمہوریت کا دفاع کیا دوسرے پرانی حکومت کے تسرسل کے حق میں تھے حقیقت یہ تھی کہ پاپولیزم کے تیسرے دن شائع ہونے والی ہمایوں کی خطاتی میں آئین پرستی کے مسئلے کو چند روشن الفاظ میں چھیرا گیا تھا دوسری طرف حسین انوی پاشا نے ایک آمیر کی طرح کام کیا اور ہر چیز میں مداخلت کی اس نے محل کے داخلی اور خارجی راستوں کا کنٹرول سنبھال لیا اور کہا جو لوگ سلطان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے اس سے اجازت لیں زیا پاشا کو چیف کلرک کے عہدے سے برطرف کر کے ان کی جگہ ساداللہ پاشا کو مقرر کیا گیا سابق سلطان عبدالعزیز کو توپ کاپی محل میں منتقل کرنے کے تین دن بعد چار جون اٹھارہ سو چھتر کو اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پایا گیا چار جون اٹھارہ سو چھتر کو سابق سلطان عبدالعزیز کے بہنوئی حسن بے نے مدحد پاشا کی حویلی میں منقید کابینہ کے اجلاس کے دوران چھاپا مار کر حسین انوی پاشا کو سابق سلطان کے قتل کے اجزام میں قتل کر دیا چار جون کو سابق سلطان کے بہنوئی کو پھانسی دے دی گئی لیکن مراد پنجم یکے بعد دیگر ہونے والے واقعات سے کافی پریشان ہو گئے اصل میں وہ ان واقعات کی وجہ سے اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے ان کے غیر معمولی رویہ کی وجہ سے بیعت کی تقریب بھی مختصر کر دی گئی تھی حاگیہ صوفیہ مسجد میں ہونے والے پہلے جمعے کے خطبے میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ان کے ہوش و حواس میں خرابی ہے دوسرے جمعے کے خطبے کے دوران ان کے رویہ سے معلوم ہوا کہ ان کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے جس کے بعد سلطان مراد کو محل میں بند کر دیا گیا اور کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور تیسرے جمعے کے لیے انہیں نہیں لے جائے گیا کلوار چلانے کی تقریب منقید نہیں ہو سکی اور غیر ملکی صفیر نے سلطان کو اپنی اصناد پیش نہیں کر سکے حکومت مراد پنجم کی بیماری چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے یہ افواہ پھیلا رہی تھی کہ سلطان کے چہرے اور کمر پر پھوڑے ہیں اس وجہ سے تقریب منقید نہیں ہو سکتی تاہم سلطان مراد کی بیماری کا علم ہو گیا تھا اور سلطان کے بغیر ملک پر حکومت کرنے پر شدید تنقید کی گئی دوسری طرف علماء اکرام نے دلیل دی کہ جس ملک کا سلطان ذہنی پریشان ہو کہاں جمعے کی نماز نہیں پری جا سکتی اس صورتحال کے پیش نظر سلطان کو دوبارہ جمعے کی نماز کے لیے قریبی محشد لے جایا گیا لیکن سلطان ایک کونے میں بیٹھ کر جھک رہے تھے جس کے بعد ڈاکٹروں کی کمیٹی نے سلطان کا معاینہ کیا وفت کی جانب سے دی گئے رپورٹ میں کہا گیا کہ سلطان کی صحت یابی کا امکان بہت کم ہے حکومت نے برطانوی صفیر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ویانہ کے ڈاکٹر سے سلطان کا معاینہ کروایا اس نے بھی منفی رپورٹ دی جس کے بعد فتوہ دیا گیا کہ سلطان مراد ذہنی طور پر بیمار ہیں اور اپنا فرض ادا نہیں کر سکتے حازہ اکتیس اگست اٹھارہ سو چھتر کو ان کے بھائی سلطان عبد الحمید تخت نشین ہوئے اس طرح ترانوے دن پر محیط سلطان مراد کا دور ختم ہوا موطل کرنے کے بعد سلطان مراد کو چراغن محل میں رکھا گیا اگرچہ علاج کے لیے ہر طریقہ استعمال کیا گیا لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا ان کے حامی یہ افواب پھیلا رہے تھے کہ وہ خیریت سے ہیں اور ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے جس کے بعد سلطان عبد الحمید نے مقامی اور غیر ملکی ڈاکٹروں کے ایک وفد کے ذریعے مراد کا معاہنہ کروایا اور انہیں رپورٹ مصول ہوئی کہ ان کی بیماری بدستور جاری ہے اور ان کا علاج ناممکن ہے مراد کو قید کے بعد پہلے دو سالوں میں حامیوں کی طرف سے ازاد کرانے اور تخت پر دوبارہ بٹھانے کی تین مرتبہ کوشش کی گئی پہلی مرتبہ نومبر 1876 کو دو ترکوں اور دو غیر ملکیوں پر مشتمل ایک کمیٹی نے مراد کو یورپ سمگل کرنے اور اس کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے عورت کی بھیس میں چلاگن محل میں داخل ہونے کی کوشش کرتے پکرے گئے دوسری مرتبہ سلطان عبد الحمید کی عامرانہ حکومت کے بنیاد پرس سیاسی مخالف علی سواوی نے مسلح محاجرین کے گروپ کے ساتھ محل پر دھاوہ بول دیا مراد کو لینے اور اس کے الہاق کا اعلان کرنے کے لیے ایک عثمانی جنگی جہاز محل کے کنارے لنگر انداز کیا گیا تھا تاہم مراد جنگی جہاز تک نہ پہنچ سکے حسن پاشا کی شدید مضاحمت سے بیس مئی اٹھارہ سو اٹھتر کو علی سواوی اور اس کی زیادہ تر آدمی مارے گئے اور یہ شازش ناکام ہو گئی مئی اٹھارہ سو اٹھتر میں مراد کو دوبارہ تخت پر بحال کرنے کی کوشش کی گئی جس میں مراد کے بھائی شہزاد احمد کمال الدین شہزاد سلیم سلیمان اور بہنیں فاطمہ سلطان اور سنیہ سلطان سنیہ سلطان کے شوہر دماد محمود پاشا بھی شامل تھے وہ سب سابق سلطان کو تخت پر دیکھنا چاہتے تھے ان تمام واقعات نے سلطان عبد الحمید کو پریشان کر دیا اور مراد پنجم کو سخت حفاظت میں رکھا گیا 1489 میں مراد کی والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنی تمام توجہ اپنے بچوں پر مرکوز کر دی ویل عرصے سے زیابیٹس کے مرض میں مبتلا مراد کا انتقال 29 اگست 1904 64 سال کی عمر میں چراغن محل میں ہوا اور انہیں اپنی والدہ کے پاس دفن کیا گیا مراد نرم طبیعت کے مالک تھے اور تاریخ میں سب سے کم زندہ رہنے والے عثمانی سلطان تھے وہ مصبری اور موسیقی کے ساتھ فنیت امیر میں بھی دلچسپی رکھتے تھے ان کا برطاؤ اور میسونک تنظیم میں شمولیت کو ان کے بھائیوں نے خوش آمدید نہیں کہا وہ روانی سے فرانسیسی بولتے تھے اور ینگ عثمانی تحریک کے مداہ تھے ان کا خواب تھا کہ سلطنت ایک آئینی حکومت کو اپنائے اور یورپی طرز پر جدید بنے اس سے معاشرے کے قدامت پسند اناثر پریشان تھے لیکن لبرل اپوزیشن نے ان کی تعریف کی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں